ہیلو سر مائی نیم اس ٹیئیگو اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے تاکہ آپ کو مزید ایچ ٹی ویڈیو مل سکیں ٹیٹوریل کی انفرمیشن علی سر دیں گے ہم اسلام علیکم ویلکم ٹو دی ایم ایم سٹوڈیو یوٹیوب چینل میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی کرکٹ دوہزار ساتھ کمپلیٹ پیچ میکنگ کورس کے لیسن نمبر ٹین کے پارٹ ٹو میں میں آپ کو خشامدید کہتا ہوں ویلکم بیک سفران لاسٹ ویڈیو میں ہم نے یہ سیکھ لیتی تھی کس طرح سے ہم کریٹ کرتے ہیں کٹ کو تو وہی سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنیٹوریل کو ہم نے کلر کر لیا تھا ایک وائٹ کٹ پر ٹھیک ہے ہم نے ایک لیئر بنائی تھی یہاں پہ ٹھیک ہے اور اس کو کلر یلو دے دیا تھا اب ہم نے جو نیکس کام کرنا ہے تو وہ سب سے پہلے ہم کیا کر لیتے ہیں لوگوز کا جو کام ہے وہ ہم کلیئر کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ ایمیج پر جاتا ہوں یہاں پہ ایمیج روٹیشن پر آنے کے بعد یہاں پہ نائنٹین سی ڈیو پر اس کو روٹیر کر دیتا ہوں تو تاکہ یہ مجھے ایزی ہو جائی ہے دیکھیں یہ فرنٹ حصہ جو میرے سامنے آگیا ٹھیک ہے اب میں نے یہاں پہ جو باکس دی ہیں اس کے اندر تھوڑا سوزم کرتا ہوں ان کے اندر میں نے نا اپنے جو لوگوز وغیرہ ہیں نا وہ ہم نے یہاں پہ ڈالنے ہیں ٹھیک ہے سوری ٹھیک ہے سب سے پہلے میں دیکھتا ہوں اپنی سنیپ کو آن کر کے دیکھتا ہوں سب سے پہلے کونسا لوگو ہے یہاں سے اس کو میں زوم کر لیتا ہوں یہ دیکھیں یہ اسٹریلین والا لوگو ہم نے یہاں پہ ایڈ کروانا ہے اس جگہ پر کروانا ہے ٹھیک ہے اس جگہ اوپر والا پہ کروا سکتے نیچے ہو جہاں پہ آپ کو عدل کر رہے ٹھیک ہے باکس آرڈی میں نے بنائے ہوئے تو وہ لوگو کونسا ہے یہ والا یہ پی اینجی فائل میں نے آرڈی رکھی یہاں پہ آکے میں اس کے اوپر اس کو ڈریک کروا دیتا ہوں ٹھیک ہے اب کیا کرنا یہاں سے آرڈی اس کی سلیکشن آگی آپ دیکھ سکتے ہو شیفٹ اور آرڈ کی مدد سے اس کو ہورڈ پر رکھنا ہے اور یہاں سے اس کو بلکل چھوٹا کر دینا اتنا تک ٹھیک ہے اور یہاں پہ اس میں آ جائیں تھوڑا سور بڑا کر دیں یہ ٹھیک ہے اتنا آپ دیکھیں یہ صحیح در نظر نہیں آرہا تو کیا کریں آپ کیا کرو اگر ٹھیک نظر نہ آئے تو یہاں پہ یہ والی فائل ہے ٹھیک ہے اس پر ڈبل کلک کرو ٹھیک ہے تو اس کے یہ جو نہ لیئے سٹائل اپشن آن ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے سٹروک پر آنا یہ دیکھیں نا بلک سا تھوڑا سا ہو گیا ٹھیک ہے یہاں سے اگر تھوڑا سا کم کر دیں ون پر کر دیں اس کے اوپسٹی ٹھیک ہے تو اوکے کر دیں تھوڑا سا نوازہ نظر آئے گا میں آپ کو بسک بٹا رہا ہوں باقی آپ نے اپنی مرضی سے کرنا ہے ٹھیک طرح سے جو بھی ورک کرنا ہے میں نے صرف آپ کو ہنٹ دینا ہے کہ اس طرح کے کٹ بنتی ہے ٹھیک ہے میں نے بتا بھی دیا ہے یہ ساتھ میں آپ کے آسانی کے لئے یہ ہے میں نے مارجن لائنز بھی لگائی ہوئی یہاں پہ کیا آتا ہے ٹھیک ہے تو نیکس لوگو ہم ایڈ کرتے ہیں وہ کون سا ہے یہ ہے جی چسٹ پر اس کے یہ بڑا پالا لوگو اب ہم نے اس کو ایڈ کروانا ہے اس جگہ پر تو پریشانہ ہو جے یہ کہ یہ جو مارجن لائنز بھی لگ دی ہوئی ہے تو یہ کیسے یہ ہم مارجن لائنز کو ہیڈن کر لیں گے وہ آپ کے سامنے میں کروں گا ٹھیک ہے یہ جس ٹمپلیٹ میں نے بنایا وہ آپ کے لئے یہاں پہ آکے اس کو بھی ڈریک کروا لیتا ہوں یہ بڑے والے کو اس کو بھی میں شفٹ اور آرٹ کو ہورڈ پر رکھتا ہوں اور اس کا بھی سائے سوڑا سا چھوٹا کر لیتا ہوں یہاں تھوڑا سا اور بڑا کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ بیسٹ ہے یہاں سے انٹر کی پریس کرتا ہوں یہ ہو گیا ٹھیک ہے اب یہاں پہ ایک لوگو رہ گیا وہ کونسا ہے یہ والا یہ سکس بول لیں یا ای بول لیں یا اے بول لیں اب پتہ نہیں یہ انہوں نے کیا ہے یہ کیا چیز ہے ٹھیک ہے یہ بھی میرے پاس لوگو ہے یہ دیکھیں یہ پڑا ہو اس کو بھی میں یہاں سے پکڑتا ہوں اور اس کے اوپر لانکے چھوڑ دیتا ہوں ٹھیک ہو گیا اب میں اس کا کلر جو بھی یا جیسا بھی میں اس کو رہے ہیں ایسے رہنے دوں گا آپ کو کو بس سکھا رہا ہوں یہاں پہ آگے اس کو چھوڑ دیں ٹھیک ہو گیا اگر آپ چاہو تو ہم اس کو سیٹ کر سکتے لوگو لیکن وہ بعد میں ہم کریں گے ٹھیک ہے ایک تو یہ ہو گیا چیز ہماری ٹھیک ہو گیا اب میں کیا کرتا ہوں جی سیمپل اب اس کو اور تھوڑا سا روٹیٹ کر کے یہ جو ہے نا شولڈر والے یہ شولڈر ہوتے ہیں یہ اور یہ دونوں شولڈر ہیں کیا ہے شولڈر ٹھیک ہے اور یہ کیا ہے یہ اگر فل لینڈ تھا اگر آپ ایک پلیئر کو فل بازو سے شکروانا چاہتے ہیں تو ایسی رہنے دیں اگر آپ نے ہاف سلیو لیس جو ہوتے ہیں ہاف بازوالی شرڈ بنانا جاتے ہیں تو وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا وہ کیسے بتا رہنے لیکن سب سے پہلے ہم کیا کر رہے ہیں یہاں پہ ایڈ کر رہے ہیں لوگو تو میں یہاں سے تھوڑا سا اور اس کو روٹیٹ کرتا ہوں یہ اس پر میں میٹ پر گیا اور یہاں پہ آپ کے نائنٹین سی سی ڈبلیو پر کر دیا اب دیکھیں یہ جو ہمارا ہے اس جگہ پر ہم نے لوگو ایڈ کروانے ہیں اب دیکھیں اپنی سنیپ کو یہ ہے وہ یہ والا ہی لوگو یہاں پہ ہے ٹھیک ہے تو آپ چاہو تو اس کی کوپی لے سکتے ہو یا آپ سیمپل دوبارہ سے یہ والا ہے اس کو دوبارہ سے یہاں پہ لاؤ اس کے اندر ڈریک کروا دو اس کو پھر سے یہاں سے سمال کرو اور اس جگہ پر لاؤ کے چھوڑ دو اس کو ٹھیک ہے ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے جب بھی آپ نے سیپ کرنا ہے آپ کی جو کٹ ہے وہ ایڈی تیڈی نہ ہو جیسے اب یہ آپ کو نظر آرنا ہے اس سائد پر یہ بیک حصہ ہے کٹ کا ٹھیک ہے یہ فرانٹ حصہ ہے کٹ کا یہ ٹراؤزر ہے ٹھیک ہے یہ یہاں سے لے کی اتنا تک یہ کیا ہے یہ آپ کو دکھاتا ہوں یہاں سے اتنا تک یہ بازو ہیں ٹھیک ہے یہ بازو کے آگے نیکسٹ والا حصہ ٹھیک ہے یہاں سے لے کر یہ کیا چیز ہے یہ کولر ہے آپ کا اتنا صرف اتنا کولر ہے اور یہ جو چیز ہے یہ آپ کو پتا ہوگا بولر کے بیک سر پر ایک ٹاول لٹک رہا ہوتا ہے جو دیور گرہ پڑتی ہے اس کو سیٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے یہ وہ ایڈیا ہے صرف یہ اتنا سا ٹاول کا جو کلوٹ ہے وہ دیا ہوا ٹھیک ہے اور یہ شیوز کا ایریہ ہے ہم آپ کو سمجھ لگی میں نے آپ کو سارا بتا دیا ٹھیک ہے تو آپ نے جب بھی سیپ کرنا اس لہن سے کرنا ہے اگر آپ نے الٹا سیزار کر دیا تو آپ کی جو ورک کرے گی نا کرے گی تو ضرور لیکن وہ بازو کی جب پر سار ہوگا اور سر کی جب بازو ہوگا ایسے ہوگا ٹھیک ہے ہم نے یہاں پہ یہ لوگو ایڈ کروالی ہیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ سے تو تین ہی ہیں یعنی یہ بھی ہے یہ یہ ہم نے ایڈ کروالی ہیں ٹھیک ہے اب باقی ہم کیا کرتے ہیں سیمپل سب سے پیدا چیک کر کے دیکھتے ہیں کہ ہماری جو کریٹ بھی ہوئی ہے یہ نہیں میں اس کو یہاں سے جاتا ہوں فائل پر سیو ایس ڈیسک ٹاپ پر میں سیو کروا دیتا ہوں بی ایم پی فارمیٹ پر یہ یاد رکھنا بی ایم پی اور ساتھ میں یہ بھی یاد رکھنا او ایس ٹو پر میں نے آرڑی لاسٹ ٹیٹوریلز میں بتایا ہوا ہے اوکی کھر دیتا ہوں سیو ہوگی ابھی ہمارے پاس یہ جو ہے نا یہ مارجن لائنز جو نظر آرہی یہ آئیں گی ٹھیک ہے کیونکہ اس کو ہم نے ہیڈن نہیں کیا صرف چیک کرنے یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں زیرو موڈل پائل کو اوپن کرتا ہوں کیٹ والی کو ٹو اور فور کو سیلیکٹ کرتا ہوں کنٹرول ایپ سے زوم کرتا ہوں یہاں سے ٹیکسچر کو لوڈ کرواتا ہوں کیٹ کو سواری یہ کی ٹیمپلیل لائن اوکی آپ دیکھیں یہ ہمارے یہ دیکھیں لوگو زبردست ورک کر رہے ہیں یہ بھی لوگو یہ بھی لوگو زبردست ورک کر رہا اس کے ساتھ اگر یہاں پہ آئیں تو یہ دیکھیں یہ لوگو رائٹ سائٹ پر آگیا ٹھیک ہے اب ہم اسی طرح لیفٹ سائٹ پر بھی ایڈ کروا سکتے ہیں اس جگہ پر ٹھیک ہے اگر اس جگہ پر فرنٹ پر یہاں پہ لوگو آ جائے گا یہاں پہ لوگو آ جائے گا ٹھیک ہے تو ہم باقی کام کرتے ہیں اس کے بعد ہم مزید پھر چیک کریں گے ٹھیک ہے اب اسے کو اسے ہی پر رائٹ کلک کرو کنٹرول اور آلٹ پریس کرو ٹھیک ہے اور اس کی کوپی لے سوری اس کی نہیں اس لوگو کی کوپی لینی ہے اب یہ لوگو کہاں دفع ہو گیا یہ نہیں ہے یہ ہے اس پر آپ نے کلک کرنا ٹھیک ہے آپ نے لیئر کو اگر رکھنا ہے اور پھر سے کوئی اور سیلیکٹ ہو جاتا ہے ہم دوبارہ سے اس پر یہ سیلیکٹ نہیں دو رہا ہوں چاہو تو آپ دوبارہ سے یہاں پہ آکے نہ لے لو میں جلدی جلدی دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آتے ہیں ایک اور یہ سوری میں ہارٹ کنٹرول اس کا ساز جو چھوٹا کر لیتا ہوں اتنا ہی جتنا اس کا پہلے کیا تھا ٹھیک ہے اور یہ بھی اس جگہ پر رکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہو گئے اب ہم نے کیا کرنا ہے اگر یہاں پہ ہمارے پاس اس کے آرہے ہیں کوئی مین یہاں پہ تو اس کا کوئی نظر نہیں آرہا لیکن ہم اپنی مرضی سے کوئی بھی یہاں پہ ایڈ کروا دیتے ہیں ٹھیک ہے میں یہاں سے نہ آتا ہوں یہی والا ہم اس کی جو ٹراؤزر ہے اس پر ایڈ کروا دیتے ہیں اس کا ساز چھوٹا کر دیتے ہیں یہاں پہ اور اس کے اندر رکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب کٹ پہ بھی ہم نے آرڑی ایڈ کر لیا تو اب دیکھیں اس کی جو کٹ ہے یہ دیکھیں نظر آرہا ہے یہاں پہ بھی ایک کلر بلیکس آیا یا پتہ نہیں کونسا کلر اور اس سائٹ پر اور بازو کے نیچے بھی کلر تو سب سے پہلے ہم پک ٹول سے اس کا کلر سلیکٹ کر لیتے ہیں یہ والا ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پہ آتے ہیں سلیکشن ٹول سے سب سے پہلے آپ نے یہ سلیکٹ کر لینا ایڈیا اتنا یہ والا یہاں سے بریش ٹول کو اٹھانا ٹھیک ہے یہاں سے آپ نے کیا کرنا نیو لیئر کریئٹ کر دینی جتنی نیو لیئر کریئٹ کریں گے یہ آپ کا ہی بینیفٹ ہوگا ٹھیک ہے ویسے تو آپ اس کو اوپر بھی کام کرتے جاؤ گے لیکن نیو لیئر کا یہ مطلب اگر کوئی چیز آپ سے غلط ہوگی تو آپ دوبارہ اس کو ڈلیٹ تو کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی میں نے کلر کر دیا اب میں پھر سے اس کو روٹیٹ کرتا ہوں امیج پر جاتا ہوں روٹیٹ اور نائنٹین سی ڈیو پر کر دیتا ہوں یہ میرے پس فرنٹ حصہ آ جائے گا تو میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں اس دور کو اٹھاتا ہوں یہاں سے ٹھیک ہے اور یہاں سے اس کی سیلیکشن میں نے ڈوٹس بنائے ہوئے اوپو یار یہ کیا مسئلہ ہو رہا آج یہ آپ مزید مجھ سے بھی اچھا کر سکتے ٹھیک ہے میں نے تو آپ کو جسٹ ہنٹ دینے اور بتانا باقی آپ نے مرضی سے کرنا کیونکہ بہت سے جو فرنڈ میرے ہیں نا ان کو یہ پروگرم آرہی کو کیٹ کے بارے سلولی سلولی اس کو بھی اپنے سین کلر وہ ہی دے دی نا ٹھیک ہو گیا اور ساتھ میں یہ بھی ہے ٹھیک یہ بھی میں ساتھ میں اس کو سوری اس کا کلر جو میں نے کار لیا تھا ٹھیک ہے اب دوبارہ سے کٹ پر جاتا ہے چھوٹے چھوٹے سٹار سے بنے ہوئے یہ والے سٹار اب یہ کہا سے لانے ہے یہ سمپل آپ نہ کیا کرو یہ پر جاؤ اس اپشن پر ٹھیک ہے یہ ریکٹینگلر پر یہ پر جانے کے بعد اگر اس کے سائٹ پر کلک کرو گا رائٹ کلک تو یہ دیکھیں کسٹم شیف ٹول اس پر آ جانا یہ پر چھوٹے چھوٹے اس کو ڈراؤ کر دی یا آپ کیا کرو آپ نے اس کو نیٹ سے ڈاؤنلوڈ کروا سکتے ہو ٹھیک ہے اب دیکھیں اس کا کلر سیم ہے اس لیے یہاں سے نظر نہیں آرہے تھے تو آپ نے کیا کرنا یہ پہ آنے کے بعد کلر پر سیلیکٹ کرنا سیلیکٹ کر دی اب اگر اس پر جائیں گے تمہارے یہ سٹار ہے یہ اصل میں پرابیم یہ ہو رہی ہے کہ ہم نے جو بھی یہ بنایا نہیں سی کلر سیٹ کرنے کے لیے آپ کو جہاں پر یہ دیکھ فل لکھا ہے یہ پر اپنے کلر کو سیلیکٹ کر لینا جو آپ کو اچھا لگے ٹھیک ہے اور جہاں پر جو کر جانا ہے جیسی میں بس آپ کو سکھا رہا ہوں ٹھیک ہے میں الٹا سیدھا ہی کر رہا ہوں آپ نے ٹھیک کر نا جتنا بھی آپ کو اچھا لگ آپ کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہ دیکھیں سٹار بھی بیگ سٹار پر تم یہاں سے اس کو پھر سے روٹیٹ کرتے امیج پر جاتا ہوں اس کے بعد یہ نیچے والا آپ اپشن یہ ہماری یہاں پہ کیا آگی گی ٹراؤزر کا کام آگیا اب سیم یہ ہی کلر رہنے دینا ٹھیک ہے اب میں اس ٹول سے سب سے پہلے سلیکشن ٹول سے یہاں سے لے کے اتنا ایریا سلیک کر لے تم وی ایک سیڑ والا ٹھیک ہے اور اس کو کلر کر دیتا ہوں یہ ہو گیا کلر اوکی اب یہ کیا کرتے ہیں یہاں سے لے کہ اس ٹول سے ہم اس طرح سے اس کی لیئر بنا دے یہ تک اور اس کو یہ ہم ملا دیتے اس کو بھی کلر کر دیتے اب اپنے کیا کرنا اب یہ سلیک کی ہے کنٹرول اور آرٹ سے اس کی کوپی بنا لے ٹھیک ہے کوپی بنانے کے بعد کنٹرول ٹکٹ بانا اور اس کو ذرا سے ایسے کر دی اس طرح سے ٹھیک ہو گیا اب اس میں کوئی چیز ہماری جو رہ نہیں گئی ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ نے یہ فل رکھ رکھ نہیں فل باز رکھ نہیں تو یہ ہاں پہ اس ہوریڈی یہ پہ ایڈی ہے میں چھوڑا کرنا تو آپ کیا کرو سب سے اوپر سے سٹارٹ ہو جاؤ ٹھیک ہے تو اس ساری کو جو ہیڈن کرتے جاؤ یہ چیز ہوں یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ 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 سے غائب ہونا شروع ہوگی سمجھ لگ ڈی نا آپ کو پلیس کمینٹ سپار میں مجھے بتائی گا ضرور سوری ٹھیک ہے باقی ساری ہم نے ابھی ورگ کیا وہ ٹھیک ہے تو آپ کے سامنے نظر آگئے یہ ساری مارجن لینز یہاں سے رائب ہوگی اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پھر ٹھیک ہے یہاں پہ میں آتا ہوں save as bmp format کو select کرنا یہاں پہ اس کو select کرتا اور ready ہے اور save اب ہم نے کیا کرنا ہے zero editor file کو یہاں سے run کرواتا ہوں سو ٹو پارٹ اور فور پارٹ کو select کرتا ہوں control F دوباتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں سے texture texture کو load کرواتا ہوں یہ ہماری kit ہے sorry یہ دیکھیں ہوا نہ ہمارا کام زبردست کیا خیال ہے تھوڑی سے اگر کو کمی ہے بھی تو میں نے آپ بتایا کہ میں جلدی سے کر رہا تھا صرف آپ لوگ بتانے کے لئے تو آپ کے سامنے زبردست طرح سے ہمارا work ہو گیا اس طرف بھی لوگ آگئے اس طرف بھی لوگ آگئے ٹھیک اگر back start bed دیکھا جائے تو یہ سارا ہمارا زبردست work کر رہا ٹھیک ہے ہاں ایک چیز یہاں پہ آڈنی یہ دیکھیں یہ یلو یہ یہ والا ہمارے واضح کے نیچے والا حصہ تو اس کو کیا کرنا ہے یہ یہ سائد ہے یہ سیمپل اور یہ والی اور یہ یہ تینوں کو ہم نے یہ سے کلر گر دینا میں بھی دکھاتا ہوں زیرو ایڈیٹر کا یہ تو فائدہ ہے کہ ہم اپنی کٹ کو بار بار چیک کر دیکھ سکتے ٹھیک ہے ہم میں دوبارہ سپس سیلیکشن ٹور کو اس سیریے میں بتاتا ہوں یہ سے اور اتنا اس کو بھی کلر کر دیتا ہوں دیکھ کٹ بنانا کوئی مشکل کام نہیں میں نے آپ میں بلکل پسند نہیں آرہا صرف آپ لوگ کو سکھانے کے لئے کر رہا ہوں جیسے ابھی میں نے یہ کام کیا تو اس کو بیس بار چیک کرتا ہوں تو بس ہم عنات کرو میں آپ کو اپنی بات بتاؤ ہوں تو میں نے یہ سارا خود ہی نہیں مجھے آیا میں نے بہت زیادہ اس میں ورک کیا بار بار کیا تو اب دوبارہ سے ہم ٹیکسچر کو لوڈ کرواتے بنا تو لیا تھا یہ دیکھیں اس کے نیچے بھی ہمارا جو کلر تھا اگر اوریجنل پکچر دیکھیں تو دیکھیں اس کے جو بازو ہے اس کے نیچے آگیا ہمارا کلر ہماری کٹ سیم اس طرح سے بن گئی ہے کچھ کلر کا فرق ہے تو ٹھیک ہو گیا یہ ہماری کٹ یہ کمپلیٹ ہو گئی یہ تو ہماری کٹ کمپلیٹ ہو گئی اس طرح آپ اگر میں اس پر آتا ہوں یہ فلڈر پر یہ دیکھ ہمارے پاس ہیٹ ہے اس کے بار ہیلمٹ کو بھائی نگا لیتا ہوں ویڈ کیپر کو بھائی نگا لیتا ہوں ٹھیک ہے اب ون بوئی ون کٹ کا ہمارا جو کام تھا یہاں پہ ختم ہو گیا ٹھیک ہے اب ون بھائی ون آپ کیا کرو کہ جو 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 آپ کی چیز ہیں یہ دیکھیں پیڈ ہے یہ پر پیڈ کا اور یہ ہوتا کہ جو گلابز ہوتے ہیں تو میں یہاں سے یلو کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کو سلیٹ کرتا ہوں کلر کو پوش اٹھاتا ہوں یہ یہ میں نے کیا کر دیا یلو اس کے بعد اگر چاہو تو آپ یہاں پی ڈیزائن کر سکت ٹھیک ہے میں آپ کرتا سلیٹ ہوگئے یہاں سوئے کلر کوئی اور پک کرتا ہوں کلر پر سلیٹ کرتا ہوں یہ والا اور اس کو میں یہ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور یہ والا اس ہے اور یہ ایس ٹھیک ہے اور اس کو میں یہ سیو کر دیتا ہوں یہ یاد رکھنا بی ایم پی فائل پر اپنے سیو کرتے جانا یہ بھی سیو ہوگی بی ایم پی پر ٹھیک ہے ہمارا پیڈ بھی بن گیا اس طرح اگر نیکسٹ پیڈ بھی ہوگا کٹ بھی ہوگی اس طرح یہ پیڈ ہمارا جو بن گیا ہے ابھی ہی ہیڈ کی باری آگی یہ دیکھیں جو ہیڈ ہوتا ٹھیک ہے اس کو بھی یہ سیلیٹ کرنا ہے سیلیکشن ٹول سے اتنا تک یہ ہے جو کیا ہے یہ کیا اس کو بھی اپنی یلو کلر سب سے پہلے دے دینا ٹھیک ہے کیونکہ یلو ہی ہے یہ والا ٹھیک ہوگیا یہ پی اچھا اب دیکھا جائے یہ والا پہ ہم لوگو ایڈ کرتے ہیں کون سا لوگو آسٹریلین کا یہ ہے ہاں جی یہ ہم لوگو ایڈ کر دیتے ہیں جی اب لوگو دیکھیں یلو ہے کلر یلو ہے تو اس کا کمبینیشن ٹھیک نہیں آئے گا تو اس کو ہم نے پھر س لوگو پر ڈبل کلک کرنے تو سٹروک پر کلک کرتے ہیں تو تھوڑا سو لے کر دیتے ہیں یہ ہو گیا اس کے بعد یہ آپ چاہو تو جو چشمہ ہیں گوگل سو گہ رہا ہیں اس کو بھی آپ کر سکتے ہو ٹھیک ہے ساری آر اس پر سلیک کرنا یہ دیکھ یں اس کو میں نے یلو کر دیا ٹھیک ہے وہ اگر آپ جاؤ ہو تو اس کو یلو لیکن وائٹ یہ اچھی لگتی ہے ٹھیک ہے یہ پہ لوگو ضرور ایڈ کرویا دی یہ لوگو میں کوپی کرتا ہوں اس کو تھوڑا سا روٹیٹ کر دیتے ہیں ایسے اور یہ ہوتا ہے جس کا سینٹر یہ رکھ دینا اتنی یہ تک آپ وکیٹ کیپر کا پیڑ وہاں سے اٹھا گئی ایجیس کروا سکتے ہو اگر آپ کو آتا ہے تو ڈا فوٹوشپ ٹھیک نہیں تو میں سیمپل یہ کرتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو میں ان کے جو کلر گلوف اس کو سلیٹ کرتا ہوں اس کلر دے دیتا ہوں جی یہ ٹائپ سا دے دیتا ٹھیک ہے اس کو بھی سیو کر دیتا ہوں سو میں نے یہ سوری سی بی ایم ٹی فورمیٹ کو سیلیکٹ کیا یہ بھی میں سیو کر دیا اب ہماری ایک فائل رہ گی وہ کون سے رہ گی ہے ایک دو تین چار فور بن گئی ہے ہماری ایک فائل کون سے رہ گیا پیٹ بھی ہو گیا کٹ بھی ہو گی بکٹ کی پر ہی بھی ہی 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 یہ بھی ان کا کیا یلو ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے سی پل یہ پہ آ جاتا ہوں جلدی ہو جائے گا پکٹ کو اٹھاتا ہوں یہ یلو ٹھیک ہے اس کو اپنے یلو گھر دینا یہاں پہ ہم نے لوگو ایڈ کرنا ہے سوری میں تیزی اس لیے گھر رہا ہوں کیونکہ اور ایک ٹوٹوریل اس ہی پر بن مزید میں آگے اس کو ویڈیو نہیں میں کوئی اور کام کرنا چاہتا ہوں تو میں نے سور فرم کو بتانا تھا اپنے فرین کو کیٹ کو کس طرح سے ہر تیار کرتے اس کو بھی میں ٹھوڑا سا واضح کر دیتا ہوں یہ بیسٹ ہے یہاں سمس کو بی ایم پی فرمیٹ پر سی اوکی فرین یہ ہمارا جو کام تھا یہاں پہ کٹ کام تھا ختم ہو گئے دیکھیں ہماری جو یہ جو پانچ فائل ہے یہ دیکھیں یہ یہ پہ ready ہو گئی اب اپنے فریش ایڈیٹر کو آن کرنا اپن فولڈر پر جانا یہاں پہ آرڈی سیلیکٹ ہے فولڈر نہیں تو میرا یہ دیکھ اس پر میں کلک کرتا ہوں تو سب سے پہ لکھ آر بیسٹ مین جو پیر آر گلاف سی ہو میں یہاں پہ ایمپورٹ پر اپشن پر جاتا ہوں نیو دیکھ پر جاتا ہوں تو یہ والا ہے پیر بیسٹ مین پیر اس کو یہ کیت یہ لکھا بھی ایمپورٹ نیو اور یہاں پہ یہ کیت کیت کو ایڈ کروا دیتے یہ کیت بھی آد ہوگی فائل سی نیکس فائل کو اپن کرتے ہوں یہ چیئے جی آہ 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 ہاں ہائیڈ ہے مین کیاپ یہ ہائیڈ کے نام پر یہ دیکھ ابھی ہم نے اور پیڈ اپن کرتا ہوں یہ وکیٹ کیپر اپن اپ ڈیٹ فائل سی آہ نیکس فائل کو اپن کرتے ہیں لاس والی کو یہ ہیلمٹ امپورٹ نیو ہیلمٹ اپ اپ ڈیٹ اور یہاں سے سی لو یہ ہماری ساری فائل جو یہاں پہ ہوگی اس کو میں یہاں سے کوپی کرتا کوپی کرنے کے پاس سیدھا یہ کوپی اور اپنی گیم کے جو فولڈر میں یہاں پہ لاکر اس کو پیسٹ کروان دیتا ہوں یہ پیسٹ یہ پیسٹ یہ آگی اور ساتھ میں اپنی کون سی فائل کو ایڈ کروانا ہے یہ جو زیرو آڈیٹر والی فائل کو اس کو بکاؤ کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میرا ورک پسند آیا ہوگا کیا تو میں جلدی جلدی میں سوری میں اس کے آباز تھوڑی سی سلو کر لوں گیم کو یہاں سے کر دیتا ہوں مینی مائز جلدی ہو جاؤ سٹارٹ کنٹینیو موڈ تمیسٹک اسٹریلین ورن دے شیدول میں نے سلیکٹ کیا یہاں پہ اسٹریلیا پر کلک کیا کنٹینیو اب دیکھتے ہیں ہماری کٹ اور واقعی جو آسیسریز ہم نے ایڈ کیا وہ رن ہوئی ہے یا نہیں ہوئی جلدی ہو جاؤ پلیز سو فرینڈ آپ کے سامنے آپ کو پتا چلی کیا ہوگا دیکھیں ہماری جو کیٹ بھی ایڈ ہوگی اس کے گلفز دیکھیں وہ بھی آپ جگ کر سکتے ہو اس کے جو آپ دیکھ سکتے ہو ابھی میں کو نا تھوڑا سا زوم کر دکھاتا ہوں ٹھیک یہاں پہ میں جاتا ہوں آٹو پلی پر سوری ری پلی پر بھی یہاں پہ آئیں تو میں یہاں سے دکھا دیتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں ہماری جو کیٹ ٹوٹلی ورک کر ابھی بھی ٹھیک طرح سے نظر نہیں آرہا تو میں جہاں پہ آٹو پلے کر دیتا ہوں تا کہ ہمارا بول آرچ اسٹریلیا کا کوئی بھی ہم اس کو چیک کر کے دیکھ ایک لگتا اور ایک بال ڈالنی پڑے گی ٹھیک اب دیکھ 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 فرینڈ آپ کے سامنے میں آپ کو دکھانے جا رہا رہا ہوں ٹھیک ہے جو اب ہم نے کٹ کری ایٹ کی ہے نارمل کٹ کری ایٹ کی ہے تو آپ کے سامنے دیکھ کے لیے مجھے اجاز دی جا ہمارے نیکس سٹوریہ کے لیے ملتے ہیں نیکس سٹوریہ میں تو اللہ نجی بان گود نائٹ خدا حافظ با بائی